اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و گلڈ کیا حال چال ہیں امید ہے ٹھیک ہوگی صورت انفال ہم شروع کر رہے ہیں بچو تو صورت انفال پڑھتے ہیں صورت انفال کا تھوڑا سا تعرف کر لیتے ہیں کہ صورت انفال جو ہے وہ مدنی صورت ہے اس کی سیونٹی فائیو آیات ہیں اس کے دس رکوع ہیں اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں صورت انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلو اقنات من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توعصر وتمم بالخیر وبکنستائین ربنا زدنا علم وعمل والہقنا بصالحین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مخاطب کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یسألونکا یا یہ پہلا یا جس پہ زبر ہے وہ یعنی لوگ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں انفال مال غنیمت یسألونکا انیل انفال لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل فرما دیجئے انفالو مال غنیمت للہ اللہ کے لئے یہ لام کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب کیا ہے کے لئے یا واسطے للہ اللہ کے لئے یا اللہ کے واسطے اور اس کے رسول کے لئے فتق اللہ اللہ سے ڈرئیے وآسلہ اور صلاح رکھیں ذاتا بینکم آپ اس کے معاملات میں وآسلہ ذاتا بینکم اور آپ اس کے معاملات درست رکھیں یا آپ اس میں صلاح رکھیں وآتی اللہ اور اطاعت کریں اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن با محاورہ کی طرف چل رہے ہیں یس علو نکانین انفال لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل فرما دیجی انفالو لیلہ ورسولی مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے فتق اللہ اللہ سے ڈرئیے واسلی ذاتا بینکم اور آپ اس کے معاملات درست رکھیں یا آپ اس میں صلاح رکھیں وآتی اللہ ورسولہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو انم المؤمنون بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں اللہ زینہ وہ لوگ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا واجلت کام پڑھتے ہیں در جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل و اذا اور جب طلیت تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہو اس کی آیات یعنی قرآن مجید کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم تو بڑھ جاتا ہے ایمانا ایمان وعلا اور پر ربہم اپنے رب پر وعلا ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں مومن ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں یا کام پڑھتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا ان کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وعلا ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ گئے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ یعنی مومن جو ہیں جو کوالیٹیز یا صفات بیان کی جارہی ہیں اب نیکس بیان کی جارہی ہیں اللہ زینہ یقیمونا یعنی مومن کون لوگ ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو لوگ یقیمونا قائم کرتے ہیں السالات نماز ومیمہ اور جو رزقنا ہم نے رزق دیا ان کو ینفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں ہم المؤمنون مومن حقا سچے یعنی جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ سچے مومن ہے لہم ان کے لئے درجات ان درجات ہیں ان دربیم اپنے رب کے ہاں ومغفرتن اور بخشی شہوار زکن کریم اور عزت کی روزی ہے کاما اخراجہ کا جیسا کہ نکالا آپ کو رب بکا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بلحقی حق کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک فریقا ایک گروہ من المؤمنین نامؤمنوں میں سے لکاریہون البتہ نا پسند کرتا تھا نا خوش تھا جو جادلونکا وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فی الحقی حق کے بارے میں بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ اس کے بات کے ظاہر ہو گیا کَأَنَّمَا گویا کہ يُسَاقُونَ وہاں کے جاتے ہیں إِلَى الْمَوْت موت کی طرف وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وَإِسْ اور جب يَعْدُكُمُ اللَّهُ وَعْدَ کر رہا تھا اللہ اِحْدَتَّ اِفَتَئِنِ دو میں سے ایک انہا لکم کے تمہارے لئے وَتَوَدُّونَ اور آپ چاہتے تھے انہا غیر ازادی شوکہ کے بغیر اصلے کے تَقُونُ ہو لکم آپ کے لئے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتے تھے اَنْ يُحِقَلْ حقہ کہ حق ہو جائے حق کو حق کر دے یا حق حق ہو جائے بِقلماتی ہی اس کی باتوں کے ساتھ اس کے کلمات کے ساتھ وَيَا قَطَعَ اور وَقَاطْ کے رکھ دے دابیر الکافرین کافروں کی جڑکو لَيُحِقَلْ حق کا حق حق ہو جائے وَيُبْتِلَ الْبَاطِل اور باطل مٹ جائے باطل کو باطل کر دے وَلَو اور اگرچہ کہ کاریہ ناپسند ہو یا ناخوشوں مجرمون مجرم اِس جب تستغیصونا آپ فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ اس نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا انی کہ میں ممید دکم آپ کی مدد کروں گا بِالْفِنْ ایک ہزار مِنَ الْمَلَائِقَاتِ فرشتوں سے مُرْدِفِين جو متواتر اتر رہے ہوں گے کتار اندر کتار آ رہے ہوں گے کنزکٹیب آ رہے ہوں گے وَمَا جَعَلَهُ اور نہیں بنایا اللہ ہو اللہ نے اِلَّا مَگَرْ بُشْرَا خُوشْخَبْرِي وَالِتَتْ مَا اِنَّا تاکہ مطمئن ہو جائیں بِهِ اس کے ساتھ قُلُوبُكُمْ تُمhارے دِل وَمَنْ نَسْرُو اور نہیں ہے مدد اِلَّا مَگَرْ مِنْعِنْ دِلَّا اللہ کے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عزیزن زبردست ہیں غالب ہیں حکیم اور حکمت والے ہیں جی بچو اب ہم اس کی تشریف کی طرف چل رہے ہیں لوگ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں بچو مالِ غنیمت کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں حاصل ہو ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہ مالِ غنیمت پہلی عمتوں پر حلال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت پر ہی صرف مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا پہلی عمتوں پر مالِ غنیمت حلال نہ تھا مالِ غنیمت کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مالِ غنیمت کو اکھٹا کر کے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور وہ آگ آ کر آسمان سے آگ آ کر اس مالِ غنیمت کو جلا کر رکھ کر دیتی تھی یعنی اس مال سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ نے ان پر مالِ غنیمت کو بھی حلال کر دیا تو مالِ غنیمت کس مال کو کہتے ہیں بچو سوال ہے مالِ غنیمت کس مال کو کہتے ہیں مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں حاصل ہو میدانِ جنگ سے حاصل ہو ٹھیک ہے جو مال کفار سے چھینہ جاتا ہے وہ میدانِ جنگ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں چاہے وہ گھوڑوں کی صورت میں ہاتھیوں کی صورت میں کسی اور چیز کسی بھی صورت میں جو بھی مال جنگ سے مسلمانوں کو ملے اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ مالِ غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے فتق اللہ اللہ سے رویہ وآسلہ زاتہ بینکمہ آپ اس کے معاملات دست رکھیں وآتی اللہ حوارسولہو اللہ اور اس کے رسول کے blade کریں ان کن تم مؤمنین اگر تم ممین ہو یعنی یہاں پر حکم دیا جارہا ہے سب سے پہلے حکم یہ دیا جارہا ہے کہ اللہ سے دریئے یعنی ہر معاملے میں اللہ سے دریں اور دوسرا حکم دیا جارہا کہ آپ اس کے معاملات درست رکھیں آپ اس میں صلاح رکھیں اور تیچرا حکم یہ دیا جارہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر تم مومن ہو تو تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں کون کون سے کام سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے آپ اس کے معاملات کو درست رکھنا ہے آپ اس میں صلاح رکھنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کے اطاعت کرنی ہے ٹھیک ہے بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجیلت تو ڈر جاتے ہیں کام پڑھتے ہیں قلوبہ ان کے دل یعنی مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب تلاوت کی جاتی ہیں آیات آیات ہو قرآن مجید کی آیات ہو جو ہے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے زادت ہم تو ان کا بڑھ جاتا ہے ایمانا ایمان وَأَلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب پر یہ توقلون بھروسہ رکھتے ہیں اللہ زینہ یہ تو وہ لوگ ہیں یقیمونہ جو قائم کرتے ہیں سلاتہ نماز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم جو ان کو رزق دے اس میں سے یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں اولائکہم المؤمنون حقا یہی مومن سچے ہیں یعنی جو جو مومن یہ کام کرتے ہیں جن میں یہ یہ صفات موجود ہیں تو یہ سچے مومن ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ ان کے لئے درجات ہیں اندہ رب بھیم ان کے رب کے ہاں وَمَغْفِرَتٌ اور بخشش بھی ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور ان کے لئے عزت کی روشنی بھی ہے کما اخ خراجہ کا جیسا کہ آپ کو نکالا رب کا آپ کے رب نے مِم بیٹی کا آپ کے گھر سے بھی لحقی حق کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ دو گروہ دکھائے گئے تھے خواب میں ایک گروہ تھا تجارتی کافلہ اور دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا لشکر کفار یعنی ابو جہل کا جو لشکر تھا جو لڑنے کے لئے نکلا تھا دو گروہ آپ کو دکھائے گئے تھے اب یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کما اخ خراجہ کا جیسا کہ آپ کو نکالا رب کا آپ کے رب نے مِم بیٹی کا آپ کے گھر سے بلحقی حق کے ساتھ یعنی آپ ان دونوں گروہوں میں سے ایک کو لینے کے لئے حاصل کرنے کے لئے نکلے تھے خواب کو پورا کرنے کے لئے وَإِنَّ فَرِيقًا اور ان میں سے ایک گروہ من المومن مومنوں کا لکارہن اس کو ناپسند کرتا تھا یجادی لونہ کا وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فلحقی حق کے بارے میں بادہ بادش کے مات تبینہ ظاہر ہو گیا جیسے کہ حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اب آگے آرہا ہے اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے پچھلی بات کو وَإِذْ جَائِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کیا تھا اللہ نے کس چیز کا اِحْدَتَّائِفَتَّائِنِ دو میں سے ایک گروہ انہا لکم کی آپ کو دیا جائے گا آپ کے لئے ہیں وَتَوَدُّونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انہا غیر ذاتی شوکہ کے بغیر اس لے کے تَقُونُ هُو لَكُمْ آپ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ بغیر اسلے کے جو کافلہ ہے وہ آپ کو دیا جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتے تھے اَيُّوحِقَلْ حق کا حق حق ہو جائے بِقَلِمَاتِهِ اس کی باتوں کے ساتھ وَيَقْتَعَا اور وہ کٹ کے رکھ دے دَابِرَ الْكَافِرِينَ کافروں کی جڑکو یہاں پر کیا بات بیان کی جا رہی ہے جو دکھائے گئے تھے لشکرِ کفار بھی اور تجارتی کافلہ بھی لشکرِ کفار وہ تھا جو ابو جہل کی کمانڈ میں ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار جنگجیوں پر مشتمل تھا اور تجارتی کافلہ کون تھا کہ تجارتی کافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے بہت سارا مال تجارت لے کر آ رہا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب دونوں کافلے دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافلے کو لینے کے لئے نکلے جو بغیر اصلے کے تھا یعنی تجارتی کافلے کو لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے لیکن ہوا کیا یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافلے کو حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں تو اس نے ساسا نامی ایک تیز رفتار گھر سوار کو مکہ بھیجا کے فوراں جا کر وہاں سے مدد لے کر آؤ اور خود اپنا رستہ بدل کر ایک بہت بڑا چکر لگاتا ہوا اپنے سیدھے رستے سے لمبے رستے پر نکل گیا اور اپنے کافلے کو بچاتا ہوا مکہ جا پہنچا جبکہ ساسا نامی گھر سوار نے جا کر مدد کے لئے دہائی دی تو ابو جہل نے فوراں ایک ہزار جنگجیوں کا دستہ اکھٹا کیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا میدانِ بدر میں آ پہنچا جب اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھی جو ہیں یعنی ابو سفیان جو ہیں وہ نکل کر جا چکے ہیں تو تب بھی یہ وہاں رکا رہا اس کے ساتھیوں نے سے کہا کہ ہمارا مطلب تو کافلے کو بچانا تھا اس لئے آپ واپس چلے چھو لیکن یہ واپس لوٹنے پر تیار نہ ہوا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی اس نے ٹھان لی اور میدانِ بدر میں اس کی مٹبھیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ ہوئی جبکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَائِزْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ تو جو اسے دیکھتے جائے گا آپ کو سارا سمجھ جاتا جائے گا وَائِزْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ جب اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا اہدتائی فتحینی دو میں سے ایک گروہ یعنی دو کون چاہتے گروہ ایک لشکرِ کفار اور دوسرا تجارتی کافلہ اہدتائی فتحینی دو میں سے ایک گروہ اَنَّا حَا لَكُمُ کہ آپ کو دے دیا جائے گا یہ کب بتایا گیا تھا خواب میں دکھایا گیا تھا اور آپ کی چاہت کیا تھی وَائِزْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی آپ یہ چاہتے تھے اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَ کہ بغیر اصلے کے جو لشکر ہے تَقُونُ لَكُمُ کہ وہ آپ کو دے دیا جائے جبکہ اللہ کی چاہت بھی تھی وَائِزْ جُعِدُ اللَّهُ اور اللہ کی یہ چاہت تھی اور اللہ یہ چاہتے تھے اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو حق کر دے بھی کلماتی ہی اپنے حکم سے اپنے کلمات سے وَائِقْ تَعَا اور وہ کٹ کے رکھ دے دَابِرَ الْكَافِرِينَ کافروں کی جڑکو اب دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکروں کی مُڑ بھیڑ ہوئی ایک کتنا تھا ایک ہزار کا جس کی قیادت کون کر رہا تھا ابو جہل جبکہ دوسری طرف میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے تین سو تیرہ لوگ جن میں سے دو بچے تھے ماز اور معویز دو بچے ماز اور معویز اور تین سو تیرہ جبکہ لشکر تین گناہ سے بھی زیادہ تھا لشکر کفار جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مدنی لشکر سے تین گناہ سے بھی زیادہ تھا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مُڑ بھیڑ اس کے ساتھ ہوئی تو پھر کیا ہوا اب آگے دیکھتے ہیں اب اللہ کیا چاہتے تھے لَيُّهِكَلْ حَقَّ حَقْ حَقْ کر دے وَيُبْتِلَ الْبَاطِل باطل باطل کر دے یہ اللہ کی چاہتی وَلَوْقَارِحَ الْمُجْرِمُونَ چاہے کہ مجرموں کو ناغوار ہی کیوں نہ گزرے اب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا اپنے لشکر سے تین گناہ زیادہ لشکر کو دیکھا تو پھر کیا ہوا اِذْ تَسْتَغْيثُونَ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملانے کے بعد کیا کہا اللہ اگر تُو نہیں چاہتا کہ تیر سامنے دوبارہ سر سجدے میں آئیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما اور اللہ تعالی نے فوراں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو وہی کر دی اور ان الفاظ کو یہ شکل دے دی قرآن مجید میں اتار دیا کہا اِسْتَسْتَغْيثُونَ اور جب آپ فریاد کر رہے تھے رَبَّكُمْ اپنے رف سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ پس اس نے آپ کی دعا قبول کر لی اَنِّي مُمِدُّكُمْ اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا یہ اللہ تعالی کی طرح سے خوشخبری تھی جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لئے پھیلائے تو اللہ نے آسمان سے وہی کر دی اور کہا کہ اَنِّي مُمِدُّكُمْ کہ میں آپ کی مدد کروں گا اَنِّي مُمِدُّكُمْ کہ میں آپ کی مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ایک ہزار فرشتوں سے کتنے فرشتوں سے ایک ہزار فرشتوں سے مُرْدِفِين جو متواتر اتر رہے ہوں گے در کتار اتر رہے ہوں گے کنزاکٹیو آ رہے ہوں گے یہ اللہ کی خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سنائی اور پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اس کو کس کو اسی خوشخبری کو اللہ بشرا مگر خوشخبری یہ جو ایک ہزار فرشتوں کا نزول تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ایک ہزار فرشتیں نازل ہوئے تھے اللہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اللہ بشرا اور نہیں بنایا اللہ نے مگر اس کو خوشخبری وَلِتَتْمَئِنَّا بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ اور نہیں ہے مدد اور بتا دیا کہ کوئی بھی مدد پر قادر نہیں سوائے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے یاروں مددگار تھے اپنی لشکر سے تین گناہ سے بھی زیادہ بڑا لشکر تھا سامنے تو آپ نے کس کو پکارا آپ نے اللہ کو پکارا اور کیا کہا کیا کہا کہ اللہ میری مدد فرما اور اسی الفاظ کو اللہ نے قرآن میں کیسے بتا دیا اِسْتَسْتَغْيْثُونَ رَبَّكُمْ اِسْتَسْتَغْيْثُونَ رَبَّكُمْ جب آپ نے فریاد کی اپنے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ تو اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہاری دعا قبول کرلوں گا میں نے تمہاری دعا قبول کرلی ہے اور کہا اَنِّمُمِدُّكُمْ کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَتِ ایک ہزار فرشتوں سے مردفین جو کنزیکٹیو آ رہے ہوں گے کتار اندر کتار آ رہے ہوں گے پھر افساد ہی کہہ دیا وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ اس سے تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُ اور کھول کے بیان کر دیا کہ نہیں ہے مدد اِلَّا مِنِنْ دِلَّا سوائے اللہ کے یعنی کوئی انسان بھی قادر نہیں ہے آسمان سے مدد دی تو کس نے دی اللہ نے دی کتنے فرشتوں سے دی ایک ہزار فرشتوں سے دی اور کہا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَزِيزٌ حَكِيم زبردست بھی ہیں اور غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں بچو اب ہم اس کے مشکلی سوالات مشکلی سوالات کی طرف آتے ہیں بچو سب سے پہلے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین میں موجود ہیں ٹھیک ہے کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پڑھتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق خام نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اگلا سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے دو گروہوں سے مراد لشکر کفار اور تجارتی کافلہ ہے تجارتی کافلہ وہ کافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا جو بہت سا مال مال تجارت شام سے لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا لشکر کفار حل کر رہا تھا جو کہ ایک ہزار جنگ جووں پر مشتمل تھا بچو اب ہم تارفی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں اور تارفی سوالات میں سب سے پہلے سورت انفال کی کتنی آیات ہیں سورت انفال کی سیونٹی فائیو یعنی پچھتر آیات ہیں سورت انفال کے کتنے رکوں ہیں سورت انفال کے دس رکوں ہیں سورت انفال مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے سورت انفال مدنی صورت ہے سورت انفال کون سے پارے میں ہے سورت انفال پارہ نمبر نو اور پارہ نمبر دس میں ہے سورت انفال کا شان نزول کیا ہے سورت انفال کا شان نزول مال غنیمت پہلی امتوں پر حرام تھا اس لئے مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی قائدہ یا قانون نہ تھا تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال نازل فرما کر اس کے تقسیم کے قوانین اور قوائد بتا دیئے اگلا سوال سورت انفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے سورت انفال کی وجہ تسمیہ سورت انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے اس لئے اس کو انفال نام دیا گیا ہے سورت انفال میں کس غزوہ کا ذکر ہے سورت انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے انفال سے کیا مراد ہے انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زائد کے ہیں اور اس سے مراد مال غنیمت ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے سورت انفال کا نام اس کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے غزوہ بدر کب پیش آیا غزوہ بدر سترہ رمضان دو ہجری میں پیش آیا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے قیادت کون کا رہا تھا یا یہ سوال اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ مسلم لشکر کی کمانڈر انچیف کا نام کیا تھا تو ہم کیا کہیں گے اس کے جواب میں کہ مسلمانوں کے کمانڈر انچیف کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا یا اس سوال اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ مدنی لشکر کے کمانڈر انچیف کون تھے اور مکی لشکر کے کمانڈر انچیف کون تھے تو آپ کیا بتائیں گے مکی لشکر کے کمانڈر انچیف ابو جہل تھے مدنی لشکر کی تعداد کیا تھی مدنی لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی جس میں دو بچے تھے ماز اور مووز مکی لشکر کی تعداد کیا تھی مکی لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی جنگے بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے جنگے بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اور اسلام کی فتح ہوئی یعنی مسلمانوں کی فتح ہوئی جنگے بدر میں کتنے کفار مارے گئے جنگے بدر میں ستر کافر مارے گئے جنگے بدر میں کتنے کافر قید کیے گئے جنگِ بدر میں ستر کافر قید کیے گئے جنگِ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے ہزار فرشتے نازل ہوئے جنگِ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے جی بچو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی